اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل وائز اوور پائر آمنہ شاہ آئیوک کیا آپ خوش ہوں گے کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کریں آئیے اس انٹیسٹنگ کیس کی عدلی کس سنتے ہیں میں نے کہا مسٹر حیات بعض اوقات غیر اہم باتیں بات میں بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہیں ہمیں مقتولہ کے گھر والوں کو اس کیس میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اگرچہ آپ کی پوزیشن بہت مضبوط ہے اور مجھے یقین ہے ہم یہ کیس جیت جائیں گے تاہم میں ایک ملاقع سونیا کے میکے والوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہو سکتا ہے سونیا کے قاتل کے بارے میں کوئی سراغ مل جائے وہ اقتہت آمیز لحظے میں بولا مجھے قاتل کے پکڑے جانے یا نہ پکڑے جانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے جو ہونا تھا ہو چکا کاش میں پہلے جان جاتا وہ اچانک خاموش ہو کر خلا میں تکنے لگا میں اس کے دلی جذبات کو سمجھ رہا تھا اور اس کی ذہنی کیفیت کو بھی محسوس کر رہا تھا اس نے مجھے ایک ایک بات کھول کر بتا دی تھی اس نے کیا بتائی تھی جنت نے اسے مجبور کر دیا تھا حقیقت حال سے پوری طرح واقف ہونے کے بعد ہی میں نے یہ کیس ہاتھ میں لیا تھا کارین زیادہ بطابی کا مساہرہ نہ کریں عدالت کے کمرے میں آپ بھی ہر راستے آگا ہو جائیں گے پھل فور ایسی کسی بات کا ذکر مناسب نہ ہوگا اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں نے بولنا شروع کیا تو وہ چوک کر میری جانے متوجہ ہو گیا میں ایک بار سونیا کے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں اس نے ہاں یا نہ میں جواب دینے کے بجائے مجھے سونیا کے گھر کا پتہ بتا دیا وہ پیتاریس گست پر بنا ہوا ڈیڑھ کمرے کا ایک بوسیدہ سا مکان تھا کبھی اس علاقے کا نام گولی مار تھا اب نام بدل کر گل بہار ہو چکا تھا مگر پورے علاقے میں نہ تو کہیں گل نظر آتے ہیں اور نہ ہی بہار کے آثار ملتے ہیں حتیٰ کہ لوگوں نے نئے نام کو بھی پوری طرح قبول نہیں کیا اور اب بھی ان کی زبان پر گولی مار ہی ہے میں مطلوع مکان کے سامنے جا کر رک گیا دروازے کے باہر ایک پڑے میاں چیپائی ڈالے لیٹے تھے میں نے ان کی عمر کا اندازہ ساٹھ ستھ کے درمیان لگایا میں نے سلام کرنے کے بعد پوچھا بڑے صاحب کیا سونیا کا گھر یہی ہے آپ کون ہیں انہوں نے نظر کا چشمہ درست کرتے ہوئے جواباً سوال داغ دیا بہت دیر کی مہربان آتے آتے انداز ایسا تھا جیسے تنز کے تیر برسا رہے ہوں میرا نام مجزہ امجد بیگے اور میں وکیل ہوں میں نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا میں اس عظیم خاتون کا باپ ہوں صابر حسین اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کیا مردے کے بعد بھی مجھے چین سے نہیں رہنے دے گی کیا وسیعت کر رکھی تھی اس نے جو آپ تشریف لائے ہیں اس کے لہجے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ سونیا سے بے حد خفا تھا اور اس کی موت کے بعد بھی اپنی خبی جتانے سے باز نہیں آ رہا تھا اسی اسنا میں گھر کے اندر سے کسی عورت نے پکار کر پوچھا کون ہے پھر پکارنے والی کی جھلک دروازے میں نظر آئی میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا وہ سونیا کی والدہ تھی ارے بکیل صاحب آپ باہر کیوں کھڑے ہیں اندر تشریف لائیے نا پھر اس نے بڑے میاں کی جانے بھور کر دیکھتے ہوئے کہا تو مجھے بتا نہیں سکتے تھے میں نے محسوس کیا کہ وہ خاصی دھانسو قسم کی عورت تھی جسے اپنے شوہر کی ذراب بھی پروا نہیں تھی بڑے میاں سے اس کے بات کرنے کے انداز نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ اس گھر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسی کے شعروں پر ہوتا ہوگا میاں تمہیں ایک شوپیس تھا بعد میں میرے اس خیال کی تصدیق بھی ہو گئی بڑے صاحب نے بڑاپے میں اس سے شادی کی تھی اور سونیا ان کی پہلی اولاد تھی جائیے وکیل صاحب کچھ آؤ وقت کروائیے بڑے میاں نے مجھے ہاتھ سے اندر جانے کا اشارہ کیا ہر وقت شوہر نہ مچاتے رہا کرو سونیا کی صحت مند والدہ نے اپنے نحیف و نظار شوہر کو ڈانٹ کر کہا ونہ یہاں سے بھی چرپائی اٹھوا دوں گی وہ مجھے لے کر اندر چلی گئی پھر آدھے کمرے میں بٹھانے کے بعد اس نے کسی کو آباز دی تھوڑی دیر بعد 1819 سال کے ایک دوبڑی پچھلی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اس نے چوڑی دات پجاما اور بھوپالی کرتا پہن رکھا تھا سونیا کی بنسبت اس کا رنگ کرا گہرہ تھا مگر اس کی آنکھوں میں بے پناہ پشش پائی جاتی تھی اس نے کمرے میں آتی بے تکلیفی سے مجھے سلام کیا جیسے برسوں کی شنہ سائی ہو سونیا کی والدہ نے کہا یہ زویا ہے سونیا کی چھوٹی بہن بی اے میں پڑھ رہی ہے کیا کیا خواب دیکھ رکھتے سونیا نے اس کے لیے مگر اس منحوس کی بددوائیں کھا گئی میری بچی کو امی چھوڑے بھی اب سب کے سامنے اسے چھوڑ دوں وہ ہوا میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولی اس مردود نے تو میری لٹیا ڈبو دی دن رات ہاتھ اٹھا اٹھا کر یہ لمبی لمبی دعائیں مانتا تھا میرے سونیا کی تباہی اور بربادی کی ربر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہے مگر مجال ہے جو اس کو ذرا سکون ہو اس سے تو ہماری خوشی دیکھی ہی نہیں جاتی اس پر اللہ کی مار اولا کا دشمن ہوا بیٹھا ہے پھر بھی امی زویا نے نیم اعتجاجی لہجے میں کہنا چاہا مگر وہ بیچ میں بول اٹھی وکیل صاحب کوئی غیر تھوڑی ہیں بیٹی یہ تو گھر کے ہی آدمی ہیں تمہارے دولہ بھائی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں پھر اسے کچھ خیال آیا جلدی سے بولی اے تم جا کر کچھ چائے پانی کا انتظام کرو میں نے ہاتھ کی شاری سے اسے ایسے اعتمام سے منع کرتے ہوئے کہا میرے پاس وقت بہت کم ہے اور مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہیں آپ کو ضروری باتیں بھی کرنی ہیں اور آپ کے پاس وقت بھی بہت کم ہے زویا شوقی سے بولی وکیل صاحب آپ نے جماع کا سیغہ استعمال کیا ہے یعنی آپ دو یا دو سے زیادہ باتیں کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی ضروری وہ کھل کھلا کر ہسی تو اس کے موٹیوں جیسے دانت چمکنے لگے آپ امی کے بارے میں کیا جانتے ہیں اس کے سوالیاں انداز پر میں نے سوالیاں نظروں سے اس کی طرف دیکھا وہ جندی سے بولی امی کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کا جواب بھی کم ازا کم ایک منٹ سے پہلے نہیں دے سکتی یعنی آپ کے پاس کم ازا کم تین منٹ کا وقت تو ہوگا میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس سے پہلے ہی آپ کی توازوں کا انتظام کر دوں گی میں نے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے جا چکی تھی وہ مجھے خاصی تیز لڑکی لگی وہ نہ صرف باتوں نہیں واقع ہوئی تھی بلکہ اس کی باتوں میں تاثر بھی تھا اس کے جانے کے بعد میں نے اس کی ماں سے سوال کیا آپ کا کیا خیال ہے سونیا کی قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے بدفالوں کا بددعاوں کا اور کوسنوں کا وہ پیشانی پر ہاتھ ماتے ہوئے بولی میری بیٹی کا قاتل وہ باہر بیٹھا ہے کوئی باق اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتا خاتون میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا ارے بھئیہ تم کیا جانو اس خانہ خراب کو وہ موں کو ٹیڑا کر کے بولی اگر آس سونیا زندہ ہوتی تو ہم اس کھولی میں تمہیں نظر آتے کیا مطلب اس کی جواب دینے سے پہلے ہی زویہ چائے کی ٹیوے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی آپ بھڑی دے سکتے ہیں وہ میری طرف دیکھ کر شرارہ سے مسکر آئی صرف دو منٹ ہوئے ہیں گرمہ گرم چائے حاضر ہیں مجھے خود حیرت ہوئی کہ اس نے اتنی جلدی چائے کیسے تیار کر لی ہوگی مجھے زیادہ حیرت زیادہ نہیں رہنا پڑا وہ پٹ سے بولی آپ حیران نہ ہوں میں بتائے دیتی ہوں پھر اس نے بتائے کہ وہ مجھے اپنے باپ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ چکی تھی اور اسے یقین تھا کہ میں گھر کے اندر بھی ضرور آؤں گا اس لئے اس نے مجھے دیکھتے ہی چائے کا پانی چڑھا دیا تھا اور اگر تمہارا اندازہ غلط ہو جاتا تو میں نے پوچھا ضروری تو نہیں تھا کہ میں گھر بھی آتا اور چائے کے لئے ٹھہر بھی جاتا میرا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا تھا وہ پور احتماط لہجے میں بولی میں آدمی آدمی کو پہچان لیتی ہوں وہ میری طبقوں سے زیادہ تیز و تراز ثابت ہو رہی تھی بالکل اپنی ماں پر گئی تھی چائے کی ٹرے میرے پر رکھنے کے بعد اس نے میرے لئے چائے بنائی پھر چائے کی پیاری مجھے تھماتے ہوئے میں نے قریب ہی بیٹھ گئی میں اس کی ماں کی طرف متوجہ ہو گیا آپ کیا کہہ رہی تھی اللہ جھوٹ نہ بلوائے زویا گھوا ہے وہ بولی سونیا نے ہمارے لئے کیا کچھ نہیں کیا وہ تو اپنی سے پوری کوشش کر رہی تھی حیات کو اس نے آمادہ کر لیا تھا کہ وہ گلشن میں ہمارے لئے دو سو گز کا مکان خرید لے مگر یہ جو باہر لیٹا ہوا ہے اس نے ایک مان کر نہ دی زویا ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی اور نہیں تو کیا اگر اباں نے مخالفت نہ کی ہوتی تو آپ ہی کب کا ہمیں مکان دلا چکی ہوتی اب تو دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا دولہ بھائی کی نظریں بھی بدلی بدلی سی ہیں وہ افسوسناک انداز میں بولی وہ دونوں ماں بیٹی بار بار مکان نہ ملنے کا رونا رو رہی تھی انہوں نے ایک مرتبہ بھی سونیا کے علمناک انجام پر دکھ رنج کا اظہار نہیں کیا تھا ان کا پورا زور اس بات پر تھا کہ اگر اباں یعنی سونیا اور زویا کے اباں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تو وہ حیات سے کمی سے کم ایک مکان تو اینٹ ہی لیتے مجھے اب محسوس ہو رہا تھا کہ حیات کی اپنی سسرال کی طرف سے بے زاری بے معنی نہیں تھی وہ ان لالچی لوگوں سے خوش نہیں تھا چائے ختم ہونے تک وہاں بیٹنا ضروری تھا میں نے سونیا کے امی سے دریافت کیا سابر صاحب کرتے کیا ہیں میرا مطلب ہے اس گھر کا خرچہ کس طرح چلتا ہے وہ ایک تھنڈی سانس بھر کر بولی اگر یہ نامراد کچھ کرتا تو ہماری یہ حالت تو نہ ہوتی اب تو خیر کسی قابل ہی نہیں رہا جب حد پاؤں میں طاقت تھی جب کچھ نہیں کیا تو اب کیا کرے گا وہ تو بھلا ہو ان بیٹیوں کا پہلے سونیا ملازمت کرتی رہی اب زویا ایک اسپر میں ٹیچری کر رہی ہے ساتھ ساتھ پرائیویٹ بی اے بھی کر رہی ہے زویا بولی امی کہ سارے دکھلے آج ہی رولیں گی اب تو وکیل صاحب آتے جاتے رہیں گے اس نے یہ جملہ اتنی بے تکلفی سے کہا تھا کہ کوئی غیرت مند ماں ہوتی تو زندہ گڑ جاتی مگر ماں نے اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دی بلکہ مجھ سے میرا پتہ پوچھ رہی تھی اب تو ہم بیگ صاحب کے گھر جائیں گے کیوں وکیل صاحب آپ ہمیں خوش آمدید کہیں گے نا میں گھر بڑا گیا وہ جی وہ وہ جی زویا جھٹ سے بولی در گئے نا بڑے کنجوس ہیں آپ بھی بھائی آپ ہمیں کچھ کلائیے گا پلائیے گا نہیں ہم آپ کا خرچ نہیں کرائیں گے یہ بات نہیں ہے میں نے جلدی سے کہا دراصل میں گھر پر بہت کم ملتا ہوں آپ میرے دفتر کا پتہ لے لیں میں نے جان چھڑانے کی خاطر کہا زویا ایک ادا سے بولی کوئی بات نہیں آپ گھر پر نہیں ہوں گے تو آپ کی گھر والی تو ہوگی ہم انہی سے ملیں گے میں نے کہا ابھی تک اللہ کی اس نعمت سے محروم ہوں یہ سنتے ہی زویا کو زیادہ ہی بے تکلفی کا مظاہرہ کرنے لگی میں سمجھ گیا کہ وہ گھیرو قسم کے لوگ تھے اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ حیات یزدانی کے ساتھ دراصل کیا ہوا ہوگا میں نے جیسے تیسے ان سے پیچھا چھڑایا دوبارہ آنے کا جھوٹا وعدہ کیا اور گھر سے نکل آیا منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹیرے میں اس تقاسہ کا اہم ترین منظم واصف علی کھڑا تھا اس کی عمر لگ بگ پچیس سال ہوگی چہرے سے وہ ایک جذباتی اور جھگلالو قسم کا آدمی نظر آتا تھا اس نے سیاہ پتلون اور چیک دار شرک پہن رکھی تھی اس کی شخصیت میں دو چیزیں غیر معمولی تھیں ایک تو اس کا دراص قد اور دوسرے بڑی بڑی آنکھیں واصف علی پر نکاح پڑتے ہی حیات یزدانی کی آنکھیں شولے اگلنے لگیں وہ بار بار اپنی مٹھیاں بھیج رہا تھا اور بیچینی سے پہلو بدل رہا تھا میں نے اس سے اس کی کیفیت کے بارے میں تریافت کیا کیا آپ واصف علی کو جانتے ہیں بہت اچھی طرح وہ دانت کچھ کچھا کر بولا اور پھر نفرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا یہ ایک طویل کہانی ہے وہ بدستور واصف کو گھورتے ہو بولا آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے میں یہ دیکھ لیوں کہ یہ کیا کیا بکواس کرتا ہے جج اپنی کرسی پر آکے بیٹھ گیا تو کارروائی کا آغاز ہوا واصف علی نے حلف اٹھانے کے بعد بیان دیا کہ وہ مظلم حیات یزدانی اور اس کی مقتولہ بیگم سونیا کو اچھی طرح جانتا تھا اکثر و پیشتر مقتولہ کی اس سے خون پر بات بھی ہوتی رہتی تھی وہ اپنے شوہر کی جانے سے بہت خوف زدہ تھی اسے ڈر تھا کہ حیات اس کی جان لے لے گا اس نے کئی مرتبہ اپنے اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا واصف نے ہمیشہ اسے تسلی دی تھی سونیا کے قتل کی خبر اس نے اخبار میں پڑھی تھی اور خبر پڑھتے ہی اس نے پلس سے رابطہ کیا اور انہیں مقتولہ کے حالات اور خدشات سے آگا کر دیا تھا اس کا بیان ختم ہوا تو جتنے سوالیاں نظروں سے میری جانب دیکھا مطلب صاحب ظاہر تھا کہ میں اپنی جرہ کا آغاز کر سکتا ہوں میں ایک عجیب قسم کی الجن میں مبتلا ہو گیا تھا ایسی بات نہیں تھی کہ مجھے جرہ میں کوئی دشواری پیش آتی مگر میں اس نئی صورتحال سے علج گیا تھا واصف علی کو دیکھ کر میرے موقع نے جو رد عمل ظاہر کیا تھا وہ غیر معمولی تھا پھر گواہ کے بارے میں میرے موقع کے رمات بھی بہت اہمیت کے حامل تھے اگر میں حیات یزدانی اور واصف کے تعلق سے واقف ہو جاتا تو یقینا زیادہ بہتر انداز میں گواہ پر جرہ کر سکتا تھا اور یہ سب کچھ جاننے کے لیے حیات یزدانی سے فوری گفتگو بہت ضروری تھی میں نے روح سخن جج کی جانے مورتی ہوئے کہا جناب علی گواہ واصف علی کے بیان نے اس مقدمے میں ایک نئی روح پھوک دی ہے میں گواہ پر جرہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنے موقع سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں موزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ ہمیں چند منٹ کی گفتگو کا موقع فراہم کیا جائے وکیل استغاثہ نے پوراً اعتراض جڑ دیا جناب علی پہلے ہی اس کیس میں خاصی تاخیر ہو چکی ہے اور وکیل صفائی مزید تاخیری ہر بے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سا وقت ضائع ہو چکا ہے اور میرے فاضل دوست کو عدالت کے قیمتی وقت کا لحاظ رکھنا چاہیے مجھے عدالت کے قیمتی وقت کا خیال ہے اسی لئے میں نے موزز عدالت سے یہ درخواست کی ہے جناب علی بڑی مشکل سے ہمارے کیس کی باری آئی ہے عدالت کا وقت ختم ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے استغاثہ کا آخری گواہ بھی بھگت جائے تو اچھی بات تھی مگر مجھے لگتا ہے کہ وکیل صفائی کی نیت ٹھیک نہیں ہے میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یور آنر میں اس وقت میں میں وکیل صفائی ہوں اس کیس کا جتنی جلدی فیصلہ ہو جائے اس میں میرا ہی فائدہ ہے میں تاخیر کیوں چاہوں گا جج نے دیوار گیر کلوک کی جانب نظر اٹھا کر بھگت دیکھا پھر مجھ سے سوال کیا بیک صاحب آپ اپنے کے لئے عدالت کا کتنا وقت لیں گے مشکل سے دس من وکیل استغاثہ نے جلدی سے کہا یور آنر عدالت کا وقت ختم ہونے میں پندرہ منٹ پاکی ہیں پانچ منٹ میں کیا خواب جرا ہو سکے گی میں نے ترقی بہ ترقی جواب دیا موسر جرا کے لئے ایک سوال بھی کافی ہوتا ہے بعض وقت ایک معمولی سا نکتہ کیس کا پانسہ پلٹ دیتا ہے پھر جرا تو مجھے کرنا ہے نا آپ خاطر جمع رکھیں جناب علی وکیل صفائی حصے تجاوز کر رہے ہیں آرڈر آرڈر جج نے اپنے محسوس فیجے میں کہا آپ آپس کے جھگڑوں کو بھول کر اپنے موقعین کا خیال کریں پھر اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا بیک صاحب میں آپ کو ایک دن کا وقت دے رہا ہوں آپ اپنے موقع سے اچھی طرح میٹنگ کر لیں پھر جج نے پیشکار کو ہدایت کی کہ ہماری کیس کا نمبر شروع میں رکھا جائے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے اس کے بعد جج نے عدالت برخواست کر کے دوسرے دن کی تاریخ دے دی دراصل واصف علی کو دیکھ کر حیات یزدانی کی جو حالت ہوئی تھی اور حیات بار بار چن شولہ بار نکاحوں سے واصف کو گھور رہا تھا وہ سب کچھ جج سے بھی پوشیتہ نہیں رہا تھا اس نے سمجھ لیا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو اس مقدمے سے گہرا تعلق رکھتی ہے اس لئے اس میں میری درخواست کی حمایت کرتے ہوئے مجھے ایک دن کی محلت دے دی تھی حیات یزدانی سے دو گھنٹے کی طویل گفتگو میں بہت سے سربستہ راز افشان ہوئے اس سلسلے میں رات کو میں نے ایک چکر موقع واردات کا بھی لگایا اور مارڈ ہائٹس کی بغلی گلی میں واقع دکانوں کے مارکان سے بھی فرطن فرطن ملا اب جد حسین دودھ فروش مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا میں نے بلڈنگ کی چوکی دار سے بھی سرسری ملاقات کی تاہم سب سے اہم آدمی جو مجھے ملا وہ ایک پانچ سگریٹ فروخت کرنے والا تھا اس کا نام نعمت علی تھا اس سے مجھے بہت مفید معلومات حاصل ہوئیں میں نے کسی طرح کل اسے عدالت میں جانے کے لئے رازی کر لیا وہ اس کام کے لئے بڑی مشکل سے تیار ہوا تھا اس نے جس مشکوک موٹر سائیکل سوار کا تذکرہ کیا تھا مجھے یقین تھا کہ وہ واصف علی کے سوا کوئی نہیں ہوسکتا تھا دوسرے روز میں ذرا جلدی ہی عدالت پہنچ گیا تھا میں نے دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ ہمارے مقدمے کی آواز پڑ گئی تمام لوگ اپنے اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے واصف علی گواہوں کے کٹھہرے میں آیا دوسرے کٹھہرے میں میرا موقع ملزم خیات یزدانی تھا واصف علی گزشتہ روز والے بیان کو دورا چکا تو میں نے جراکہ آقاس کیا واصف علی صاحب میں نے کہا اس طرح سے کے دعوے کے مطابق آپ اس مقدمے کے سب سے اہم گواہ ہیں آپ کا کیا خیال ہے میں آپ کو اپنے خیال سے آگا کرنے کا پابند نہیں ہوں اس نے اکڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا بلکل نہیں میں نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے تو ایسے ہی پوچھ گیا تھا اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو مت بتائیں میں نے ایک لمحہ رکھ کر دوسرا سوال کیا آپ نے اپنے بیان میں یہ بتایا ہے کہ آپ ملزم یزدانی اور ان کی مقتولہ بیوی سونیا کو اچھی طرح جانتے ہیں جی ہاں میں نے یہی بیان دیا ہے کیا یہ سچ ہے کہ آپ کسی زمانے میں ملزم کی فرم برہانی ٹیٹرز میں ملازم رہے ہیں میں نے حیات سے حاصل شدہ معلومات کی رشنی میں سوال کیا ہاں اس نے اس بات میں جواب دیا یہ کسی زمانے کی بات نہیں بلکہ سال ڈیر سال پہلے کی بات ہے واصف علی صاحب کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے بوس نے آپ کو ملازمت سے نکال دیا تھا وہ بھڑک کر بولا یہ جھوٹ ہے میں نے ملازمت اپنی مرضی سے چھوڑی تھی میرے موقع کا کہنا ہے کہ ایک خاص بات پر آپ کا اس سے جھگڑا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو نوکری سے جواب دے دیا گیا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا آپ موزز عدالت کو وہ خاص بات بتانا پسند کریں گے میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا بلکہ میں نے انصاف کی بات کی تھی عدالت وہ بات جاننا چاہتی ہے اس نے حاضری نے عدالت پر ایک تائرہ نہ نکاہ ڈالی پھر جج کی جانب دیکھتے ہوئے بولا میرا سابق بوس اور حالیہ منظم خیات یزدانی ایک غاسب اور بے انصاف شخص ہے میں نے حقی بات کی تھی میرا مطالبہ ہل لحاظ سے جائز تھا مگر اس نے جج نے اس کی بات کاٹ کر کہا آپ غیر مطالب تفصیل سے پریس کریں اور وکی صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا ٹو دی پوائنٹ جواب دیں وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولا میں برانی ٹریڈرز میں سینئر تھا جبکہ سونیا کو وہاں آئے ہوئے جمع جمع آٹھ دن ہوئے تھے مجھے آٹھ گھنٹے کی پور مشکت محنت کے دھائی ہزار ملتے تھے اس کے برق سونیا کو کچھ نہ کرنے کے چار ہزار بس اسی بات پر ہمارے درمیان تلک کلامی ہوئی تھی نتیجے میں میں نے اس بین صاحب بوس کے یہاں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا باصف علی صاحب آپ برانی ٹریڈرز میں کیا کام کرتے تھے میرا مطلب ہے کہ آپ کے ذمہ کون سا کام تھا اس نے بتایا میں آؤٹڈور کام کرتا تھا دن بھر بائک پر دھوپ میں جلتا پھرتا تھا اس کے لہجے میں زہر ہی زہر بھرا ہوا تھا میں نے اگلا سوال کیا سونیا کی فرم میں کیا حیثیت تھی وہ باس کی پرائیویٹ سیکیٹری تھی میں نے کہا باصف علی صاحب آپ کا موقف خالی اصمان تک ہے پھر میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا بیان جاری رکھا یور آنر مزدور، مستری، ٹھیکے دار، انجینئر بغیرہ بغیرہ سب سے زیادہ جسمانی وشکت پیچارے مزدوروں کو اٹھانا پڑتی ہے مگر سب سے کم معافضہ بھی انہی کو ملتا ہے جبکہ ایک انجینئر نے ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ وصول کرتا ہے سب اپنے اپنے ٹریڈ کی بات ہے اگر میرا موقع اپنی سیکیٹری کو ایک آؤٹڈور کلر کے مقابلے میں زیادہ تنخواہ دیتا تھا تو تو اس میں بے انصافی کی کوئی بات نہیں تھی فکیل استغاسہ نے فورا نوٹ کر کہا جناب علی اس ادارت میں سونیا مرڈر کیس زیر سماعت ہے میرے فاضل دوست خاما خان کی باتیں زیر بحث لا رہے ہیں میں نے ابھی تک ایک بھی غیر مطالق بات نہیں کی اور انر میں نے کہا اس کیس کے تین اہم کردار مقتل سونیا ملزم حیات یستانی اور گواب واصف علی میں خاص رفت پائے جاتا ہے میں بہت سی ایسی باتیں ادارت کے سامنے لاؤں گا کہ صورتحال بدل کر رہ جائے گی جج نے مجھے جرہ جاری رکھنے کا اشارہ کیا میں نے پوچھا واصف علی صاحب آپ نے ابھی ابھی بتایا کہ برہانی ٹریڈرز کو چھوڑنے کی وجہ آپ کے پاس آپ کے باس کی بین صافی تھی اور وجہ نظر سونیا کی ذات تھی جی ہاں میں نے یہی بتایا ہے واصف علی صاحب میرے موقع کا دعویٰ ہے کہ آپ اس کی سیکیٹری پر پوری نظر رکھتے تھے اور دفتر میں اس سے متعلق الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے تھے اس نے آپ کو ایسی نیچ حرکت سے باز رکھنے کی تاقید بھی کی تھی مگر آپ نے اس کی تاقید کے برق سب کی سرکرمیاں مزید تیز کر دی تھی مجبوراً میرے موقع کو آپ کو نوکری سے نکالنا پڑا میں نے واصف علی سے متعلق حیات یزدانی کا بیان عدالت میں پیش کر دیا جو اس وقت جج کے سامنے رکھی فائل میں موجود تھا آپ کا موقع جھوٹا ہے وہ غصے سے بولا میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں یعنی آپ کی کہنا چاہتے ہیں کہ حقیقت وہی ہے جو آپ نے بیان کی ہے آپ کا خیال درست ہے میں نے اس کے قریب جا کر کٹھہرے کی ریلنگ کو چھوٹے ہوئے کہا واصف علی صاحب اگر آپ کے بیان کو سچ مان لیا جائے تو اس سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ آپ مقتولہ سونیا کی جانب سے اپنے دل میں رنجش رکھتے تھے مجھے تو اس کی شکل سے بھی نفرت ہو گئی تھی میں نے کہا آپ نے گزشتہ روز اور پھر آج بھی موجود عدالت میں جو بیان دیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے مقتولہ سونیا سے بہت اچھے تعلقات تھے وہ آپ کو اپنے مسائب سے آگا کرتی رہتی تھی اور اس نے گاہے بگاہے فون پر آپ کو بتایا تھا کہ وہ اپنے شوہر کی جانب سے خوف زدہ ہے اسے ڈر تھا کہ مجھے محیات اس کی جان کے در پہ ہے اور آپ جواباً اسے تسلیہ بھی دیتے رہتے تھے اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آپ کا بہت اعتماد کرتی تھی کیونکہ انسان اپنے ذاتی مسائل کے بارے میں صرف اپنے ہمدردوں کو ہی بتاتا ہے یعنی آپ دونوں کے درمیان خوشگوار تعلقات تھے ابھی آپ نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ آپ کو اس کی صورت سے بھی نفرت تھی تو آپ کی کون سے بارے ان کو درست سمجھا جائے وہ پر اعتماد لہجے میں بولا میں نے نہ تو پہلے کوئی جھوٹ بولا تھا اور نہ ہی اب کسی غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں آپ موبھم باتیں کرنے سے پریز کریں اور اپنے بات کی وضاحت کریں جج نے سخت لہجے میں کہا وہ بولا یورانر جس طرح وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اسی طرح انسانوں کو بدلتے بھی کوئی حلویل نہیں لگتے انسانی ذہن ایک عجیب و غریب چیز ہے دل اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز واقعات کو جنم دیتا ہے ایک رمے کو رکھ کر اس نے حیات گزدانی کی طرف دیکھا پھر باہر جاری رکھتے ہو بولا جب سونیاں شروع شروع میں ہمارے دفتر میں آئی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی تھی میں نے محبت میں اس کی جانب ایک قدم بڑھایا تو وہ دوڑی چلی آئی میں اپنے خوش قسمتی پر نازہ تھا مگر بیچ میں بہت دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اس نے جانے سونیاں کو کیا پٹی پڑھائی کہ وہ میری جانب سے بدکمان ہو گئی میں نے سمجھ لیا کہ بعض کی دولت نے اسے اپنا سیر بنا لیا ہے اس کے بعد مجھے سونیاں سے نفرت ہو گئی اس نے میری جانب سے یوں نظر پھیلی تھی جیسے میں کوئی ناخوشگوار منظر ہوں اس کے فوراں بعد میں نے نوکری پر لانت بھیج کر برحانی ٹریڈرز کو چھوڑ دیا بعد ازاں مجھے معلوم ہو گیا کہ سونیاں نے حیات سے شادی کر لی ہے مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس شادی کو حیات نے اپنی پہلی بیوی جنت سے خفیہ رکھا ہوا ہے میرے دل میں انتقام کے جذبات موجزن تھے میں نے سوچا سونیاں اور حیات کو مزہ چکھانے کا یہ نادر موقع ہے میں جنت کو شادی سے باخبر کرنا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے میں سونیاں کا سراغ لگا لینا چاہتا تھا میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا مگر سونیاں سے مل کر معلوم ہوا کہ صورتحال وہ نہیں ہیں جو میں سمجھ رہا تھا سونیاں نے مجھے خیات کے ظلم و ستم کی داستان سنائی تو میرا دل پسیج کیا میں اپنے دل کے نہاں خانوں سے ابھی تک سونیاں کو نکال نہیں پایا تھا اسے دکھی دیکھ کر ایک متواب پھر میرا دل اس کی مخبت سے بھر گیا میں نے اپنے ذہن سے تمام انتقامی خیالات کو کھرش ڈالا اور سونیاں سے وعدہ کیا کہ اسے اس مصیبت سے نجات دلانی کی کوشش کروں گا گویا آپ مقتولہ کے لیے نجات دہندہ بن گئے تھے اس کا طویر بایان ختم ہوا تو میں نے سوائل کیا آپ جو چاہے سمجھ لیں مگر میں خلوص دل سے اس کی مدد کرنا چاہتا تھا اس نے کہا مگر شاید اس کی قسمت میں ہی بربادی لکھی تھی میں جانتا تھا کہ اس نے عدالت کو متاثر کرنے کے لیے سرہ سر جھوٹ پر مبنی ایک تقریر کر ڈالی تھی جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا اور مجھے عدالت کے علم میں حقائق کی رونمائی کرنا تھی واصف علی صاحب میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے اگلے سوائل کیا آپ نے اپنے بیان میں بتایا کہ سونیا کی قتل کی خبر آپ نے اخبار میں پڑی تھی پھر آپ نے فوراں پولیس کو آگا کر دیا کہ مقتولہ کو اپنے شوہر کی جانب سے جانتا خطرہ تھا اس نے اس بات میں سرہ لیا میں نے پوچھا پولیس کو وارداد کے دوسرے روز ایک گمنام ٹیلی فون کار ملی تھی کیا وہ کار آپ نہیں کی تھی مجھے گمنام ٹیلی فون کرنے کی کیا ضرورت تھی چلیں مال لیتے ہیں گمنام ٹیلی فون کرنے والا کوئی اور ہوگا میں نے مادل لہجے میں کہا آپ موزد عدالت کو بتائیں گے کہ وقوعہ کی رات یعنی پتیس اپریل کو آپ رات نو دس بجے کے درمیان کہا تھے اس نے حراسہ نظر سے وکیل اس تغاسہ کی طرف دیکھا پھر لرزہ لہجے میں بولا میں کہاں تھا سیدھی سی بات ہے میں اس وقت کریفٹن کے ساحل پر تھا یہ بات سیدھی سی کیسے ہو گئی عدالت نہیں جانتی تھی کہ آپ اس وقت ساحل سمندر پر تفریح کر رہے تھے یہ تو آپ نے ابھی بتایا ہے وہ کھڑے ہوئے لہجے میں بولا آپ کیوں مجھے اس جرم میں فانسی لگا دیں گے اگر فانسی لگنے والا کوئی جرم آپ کریں گے آپ کے پاس ساحل پر موجودگی کا کوئی ثبوت ہے میں بھلا کیا ثبوت پیش کر سکتا ہوں میں نے کہا واصف علی صاحب وکیل کی رات آپ کو مارڈ ہائٹس کے قریب مندلاتے ہوئے دیکھا گیا ہے یہ وہی وقت تھا جب مقتولہ سونیا کو قتل کیا گیا ہے آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے واصف کے بجائے وکیل اس تغاسہ نے اٹھ کر کہا عدالت میں ہر بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے وکیل صاحب بیک صاحب آپ واصف علی کی موقع عباردات پر موجودگی کو ثابت کر سکتے ہیں جج نے پوچھا شور یورانر میں نے گردن جھکا کر کہا اس وقت عدالت میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے وکوہ کی رات گواہ کو رات آٹھ سے نو بجے کے درمیان مارڈ ہائٹس کے نزدیک ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا سب نے غیر ادادی طور پر عدالت میں بیٹھے ہوئے افراد کی طرف دیکھا واصف علی کے چہرے پر گھبراہت کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے جج نے اسے کہا کہ میں مذکورہ شخص کو پیش کروں میں نے اشارے سے نعمت علی پان فروش کو بلا لیا نعمت علی نے گواہوں کے کٹہرے میں آ کر سچ بولنے کا خلف اٹھایا پھر بیان دیا کہ وکوہ کی رات اس نے واصف علی کو پریشانی کے عالم میں مارڈ ہائٹس کے قریب ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا اس نے وزید بتایا کہ وہاں نزدیکی ایک لیڈی ڈاکٹر کا کلینک ہے ایسا اکثر ہوتا ہے کہ خواتین مریضوں کے ساتھ آنے والے حضرات وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہتے ہیں کیونکہ کلینک میں جینس کے لیے کوئی انتظار کا موجود نہیں ہے لیکن نعمت علی کو اس وقت حیرت ہوئی کہ جب واصف علی اکیلا ہی واپس چلا گیا اس نے واصف علی کو پہلے تو کسی پریشان حال مریضہ کا ساتھی ہی سمجھا تھا مگر جب وہ وہاں سے تنہا گیا تو وہ چونک اٹھا تھا لیکن اس نے اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیا تھا انتظار کا بیان ختم ہوا تو میں نے واصف علی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا یہی وہ شک تھا جسے آپ نے وقوع کی رات اپنے کیون کے پاس ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا جی ہاں جناب یہی تھا وہ واصف علی نے غسیلے لہجے میں کہا یہ کیا بقواس ہے آپ نے کوئی خواب دیکھ لیا ہوگا میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا برکردار نحمت علی نے بڑی رسانیت سے کہا اس کی عمر چالیس سے تجاوز کر چکی تھی اچھی طرح یاد ہے تم ہی اس رات تنہا واپس گئے تھے تمہارے پاس نیلے رنگ کی موٹر سائیکل تھی جس پر سامنے والی نمبر پلیٹ کے اوپر دوڑتے ہوئے گھوڑے کا مونوگرام بنا ہوا تھا یہ سب ایک سازش ہے واصف نے جنجلات آمیز لیجے میں کہا ایسی موٹر سائیکلیں شہر میں جانے کتنوں کے پاس ہوں گی جج نے ڈاٹ کر واصف علی سے پوچھا کیا آپ کے پاس مسکورہ رنگ اور نمبر پلیٹ والی موٹر سائیکل ہے اس نے اس بات میں جواب دیا میں نے پوچھا واصف علی صاحب آپ نے موزز عدالت کو بتایا ہے کہ بقوا کی رات آپ ساہر سمندر کا نظارہ کر رہے تھے اسی وقت آپ کو اور آپ کی موٹر سائیکل کو جائے وائلرز کے پاس دیکھا گیا ہے اس کا کیا مطلب سمجھے جائے آپ کا جو جی چاہے سمجھتے پھریں جج نے سخت لہجے میں کہا وکی صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا سیدھا جواب دیں وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا اسے امید نہیں تھی کہ اس طرح میری جال میں پھنس جائے گا وہ بار بار امداد طلب نظروں سے وکیل استغاسہ کو دیکھ رہا تھا وکیل استغاسہ نے خانہ پوری کی یور انر میرے فازل دوست گواہ کو خامہ خاہ پلدھانے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے کہا جناب علی استغاسہ کے سب سے اہم گواہ کی ذات مشکوک ہو چکی ہے جس وقت میرے موکل کی بیوی سونیا کو قتل کیا گیا استغاسہ کا مصبورہ گواہ موقع وارداد کے پاس ٹہلتا ہوا پایا گیا ہے میری موزد عدالت سے درخواست ہے کہ فازل وکیل کو جرہ کے دوران میں روڑے ارتکانے سے باز رکھا جائے اور گواہ کو میرے سوالات کے جوابات دینے کی تاقید کی جائے جج نے واصف علی کو تنبی کرتے ہو مجھے جرہ جاری رکھنے کا اشارہ کیا میں نے پوچھا واصف علی صاحب کیا عدالت یہ سمجھ لے کہ جس وقت آپ کلیفٹن کے ساحل پر موجود تھے آپ کا حمزاد مارڈ ہائٹس کے آس پاس مٹرگشت کر رہا تھا وہ بات میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا وہ بتانا ہی پڑے گی وہ اٹک اٹک کر بولا دراصل اس روز مجھے سونیا ہی نے بلایا تھا وہ کوئی خاص بات مجھے بتانا چاہتی تھی لیکن جب میں وہاں پہنچا تو پارک میں خیات کی گاڑی موجود تھی میں اس کے جانے کا انتظار کرنے لگا اسی دوران میں خاصا وقت گزر گیا پھر میں نے سوچا کہ واپس چلا جاتا ہوں بعد میں پون پر سونیا سے بات کر لوں گا لیکن جب رات میں نے سونیا کو فون کرنا چاہا تو دوسری جانب سے کوئی اٹھانے ہی رہا تھا میں تھکار کر سو گیا دوسری صبح میں نے اس کے قتل کی خبر اخبار میں پڑی تھی وہ مسلسل جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا ججبی قصے سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا میں نے کہا جناب علی گھوہ بار بار اپنا بیان بدل رہا ہے اس سے اس کی درہ و گوئی کا پتہ چلتا ہے میرا موکل بے گناہ ہے خالات وہ نہیں ہیں جیسے نظر آ رہے ہیں میرا موکل کو دانستہ پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے ونہ اس کا سونیا کی قتل سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے وکیل استغاسہ نے فوراں کہا اگر ملزم اپنی بیوی کے قتل سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ اس مقدمے میں لا تعلقی کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے ایسا رکھتا ہے جیسے اسے اپنی بیوی کی موت کا ذرا سا بھی صدبہ نہ ہو آپ نے بجا فرمایا میرے دوست میں نے وکیل استغاسہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا میرے موکل کو مقتولہ کی موت سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت قتم ہوئی ہے